جمورہ رنگ دے رنگ دے یہ خالد آمند فردے چھپانے آسو جو میرے وہ بارش کرتے سبر کرو سر آپ وقت کو میرے کاغوں میں آنے دو اور کتنا وقت لیں گیا اور کتنے جھوٹے دلا سے دیں گے آپ مجھے اور آپ سے تو بات ہوگی نہیں تو بہتر ہے میں خود بات کروں خبردار بالکل بھی نہیں تمہاری بھپو آئی ہوئی ہے مجھے کوئی تماشا نہیں چاہیے تم جانتی ہونا ہوں اچھی طرح جانتی ہو اور ڈرتی نہیں ہوں میں کسی سے لیکن میں ڈرتی ہوں کہیں وہ الزام جو ہم نے فاطمہ پہ لگایا تھا وہ جھوٹا ثابت نہ ہو جائے پتہ نہ چل جائے سب کو کہ فاطمہ کی اور متاہر کی کوئی انڈسٹینڈنگ نہیں تھی اگر بابی جان کو اس بات کی بھنک بھی پڑ گئی نانی کا تو وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گی موسیقی ارے انی کا انی کا کہاں جا رہی ہو تم انی کا ب colleges انی کا بھائی جان کیا یہ واقعی سب اومیر نے کہا ہے ہاں سائم یہ میرے بیٹے کی خواہش ہے چفیک آ جائے تو میں اور نسرین اس سے بات کریں گے بھائی جان امیر تو بھی بچے ہیں اچھے برے کا اسے نہیں مالو آپ تو بڑے ہیں سمجھدار ہیں سمجھائیے اس کو فاطمہ کو لے کر پورا خاندان اتنی باتیں بنا رہے ہیں تو اور کیا کروں میں کیا کروں میری ایک لوتی اولاد ہے اس کی خواہش کو رت تو نہیں کر سکتا رہی بات فاطمہ کی اس کے ساتھ جو بھی ہوا پولیس تحقیق کر رہی جو بھی ست چھوٹ ہوگا سامنے آ جائے گا سلام والیکم سلام امی میں آفیس سے سیدھا یہاں آ رہا ہوں مجھے کہیں جانا بھی اٹھئے چلتے ہیں یہاں سو امی میں نے آپ سے کچھ کہا ہے ہاں چلیں بھی ہاں ہاں بیٹا چلنا چاہیے مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہا اس گر میں ہو کیا رہا ہے پھپپو آپ جا رہے ہیں انیکہ مجھے سچ سچ بتاؤ کیا امیر فاطمہ کو پسند کرتے ہیں یہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تمہاری تو امیر سے بہت اچھی دوستی ہے کبھی تو اس نے تمہیں بتایا ہوگا فاطمہ کی اور اپنے بارے میں کچھ نہ کچھ تو ہے ان کے بیچ میں تب ہی تو نسرین بھابی سے امیر نے فاطمہ کی رشتے کی بات کی ہے کیا بتا ہے نا تمہیں متاہر چلو موسیقی 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 امیر پاک مل کو پسیل کرتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے موسیقی 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 آج موسیقی موسیقی میں نے کہا کہ میں اس سے بات کروں گی میرا چھوڑے ہاں چھوڑے میرا نہیں میں اس سے بات کرنا چاہتے اپنی ہٹی درماسہ کھولی درماسہ کی اوپر کیا پہ آپ کو بتنا کہ میں اوپر سے کتنی محمد کرتی ہوں اس میں صرف میرا ہاں ہے اور میں اپنا ہاں کچھی طرح لینا جانتی ہوں تب بہت خراب ہوگی تب بہت سنا میری خبہ دار کبیتا میری بات سنا کرو میں بہت محافت کرتی ہوں اہر سے آپ کے بات اچھی طرح جانتی ہیں اس کا کسی اور کو ہوتے میں نہیں دیکھ سکتی میں نہیں رہ سکتی اس کے بات گئے گا میری بچی آپ اسے بات کریں اسے سمجھ رہے محافت کرتی ہوں اس سے اس کے بغیر مر جاؤ گی آپ پلیس بات کریں اس سے میں سمجھاؤں گی میں سب ٹھیک کر دوں گی میں سب ٹھیک کر دوں گی مجھے تو لگتا ہے فاتما نے امیر پر جادو کر دیا ہے ہر فکت کچھ نہ کچھ پڑتی رہتی ہے یہ لڑکی پتہ نہیں ایسا کونسا وظیفہ کیا ہے کہ امیر دیوانا ہی ہو گیا اس کا اور نہ ایسی لڑکیوں کو کون پوچھتا ہے امیر ایک بات تو بتائیں آپ کو فاتما اتنی بری کیوں لگتی ہر وقت آپ اس سے اتنی بدکمان رہتی پتہ یہی بات تو مجھے بتاؤ تم اس کی اتنی ہمایت کیوں کرتے ہو تمہاری اس ہی حرکت کی وجہ سے انیکہ نے تم سے شادی سے انکار کیا ہے ورنہ وہ لڑکی آج میری بہو ہوتی ہے اب بات کو سمجھتی کیوں نہیں انیکہ مجھ سے کبھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی اسے صرف ایک بہانہ چاہیے تھا جو اسے مل گیا اپنے غلطیوں کا الزام انیکہ پر نہ لگاؤ جب آپ سچ سننا ہی نہیں چاہتے تو آپ سے بات کرنے کا کیا فائدہ کھانا تو کھاؤ تو نہیں کھانا مجھے داتے یہ کھانے کے وقت کونسی باتیں لے کر بیٹھ گئی کھانا چھوڑ دیا نا اس نے اممہ جی یہ لڑکا کھانا میری وجہ سے چھوڑ کر نہیں گیا اس فاطمہ کی وجہ سے چھوڑ کر گیا ہے یہ تو خدا کا شکر ہے کہ وہ میرد فاطمہ کو پرپوز کر دیا ورنہ اس لڑکے سے کچھ بہید نہیں تھا اس مسئبت کو وہ میرے گلے کی گھنٹی بنا دیتا وہاں کی ذرا پروانی ہے فکر ہے تو اس فاطمہ کی ایسی بھی اولاد ہوتی ہے کھائیں کھانا تھنڈا اور ہے بہت مزے کا بنا دو بابا بابا بیٹا آپ کے لئے چائے بنا دو نہیں بیٹا بعد میں بنا دے نا ادھر بیٹھو میرے پاس کہیے میرے جی چاہرہ ہے کہ کل ہم دونوں ساحل سمندر پہ جائیں سمندر پہ؟ تائمی اسلام علیکم بابی آئی 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 اسلام علیکم بابی آئی ۔ شفیع Yeah مجھے تم سے بہت ضروری بات کروں جی 30 جی 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 فرمائیے نہیں تم رکھو فاطمہ میں چاہتی ہوں کہ جو بھی بات کروں تمہاری موجودگی میں کروں کہ یہ تائیمی کیا بات کرنے ہے دیکھو بیٹا میں جو کچھ بھی تم سے کہوں گی نا اس میں تمہیں پورا اختیار ہے اقرار کا اور انکار کرنے کا تمہیں اس بات کو اہمیت نہ دینا کہ یہ تائیمی نے مجھ سے کیا کہہ دیا تم صرف اور صرف اپنے دل کے فیصلے پر جانا تائیمی نے اسی کیا بات کرنی ہے آپ کو کہ یہ آپ پریشان کر رہے ہیں مجھے شفیق اصل میں عمیر فاطمہ سے شادی کرنا چاہتا ہے جی فرمی مجھے 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 کچھ بھی نہیں بس اپنے دل کا حال بتائیں تم سے محبت کرتا ہوں تم کیا سمجھتے ہو خود کو ہاں جو تم چاہوگے وہ ہوگا جس پر چاہوگے اپنی مرضی مسلط کر دوگے آئے ماسوم چہرے پر نا خصہ بہت اچھا لگتا ہے اگر تمہیں لگتا ہے نا کہ تمہاری ان فضول باتوں سے میں اپنا ارادہ بدل دوں گی تو ایسا ہوگا نہیں اچھا تم بھی تو مجھ سے محبت کرتی تھی کہاں گئی وہ محبت بھار میں گئی وہ محبت اور مجھے نا تم سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا ہے پھر میں اچھ تو لگ ہو کیا کر گی بھائی کیا کر گی بھائی ایسے اچھا کیا تم نے اچھا کیا امیر کو منہ کر دیا سب کے سامنے بڑھتے والے دن پہ کتنی انسلٹ کی تھی نا اس نے کسی کا لحاظ نہیں کرتا ایسے ہی سب کو جواب دیتے تھے بد لحاظ انسان ہر چیز بھول سکتا ہے لیکن اپنی انسلٹ کبھی نہیں بھولنی چاہیے اس دن کے لئے میں نے امیر کو معاف کر دیا انیکا مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہے اس دن جو کچھ بھی اس نے کیا وہ اس کا حق تھا لیکن اب جو وہ کچھ بھی کر رہا ہے وہ میں برداشت نہیں کروں گی مجھے تو سمجھ نہیں آرہا کہ وہ اس اب کچھ کر کیوں رہا ہے اور اس کی حمد کیسے ہوئی تمہارے بارے میں ایسا سوچنے کی اچھے تو لگتا ہے کہ پھر سے کوئی گیم کھیل رہا ہے کوئی نہ کوئی پلاننگ ضرور کر رہا ہے تمہارے ساتھ دیکھنا پھر سے مزاق اڑائے گا کومیر نے تم سے کچھ کہا ہے کہ کہا اس نے مجھ سے کچھ بھی نہیں لیکن میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں دوست جو ہوں اس کی اور دوسروں کا مزاق اڑانے میں بہت مزا آتا ہے اسے خیر تم پریشان مت ہو تمہارے لئے ایسا کچھ بھی کرنے نہیں دوں گی اسے میں میں تمہارے ساتھ ہوں اور اگر کچھ ہو تو تم مجھے آکر بتانے پھلکہ میں تو کہتی ہوں کہ تم اس سے بات کرنے ہی بند کر دو اور اگر وہ تم سے بات کرنے کی کوشش کرے تو تم مو ہی مت لگانا اسے ایسے لوگوں کے ساتھ بلکل ویسی بن جانا چاہیے جیسے وہ خود ہیں باقی تمہاری مرضی دیکھو بیٹا میں جو کچھ بھی تم سے کہوں گی نا اس میں تمہیں پورا اختیار ہے اقرار کا اور انکار کرنے کا شفیق اصل میں امیر فاطمہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تم بھی تو مجھ سے محبت کرتی تھی کہاں گئی وہ محبت بھار میں گئی وہ محبت اور مجھے نا تم سے کوئی رسطہ نہیں رکھنا ہے اچھے تو لگتا ہے کہ پھر سے کوئی گیم کھیل رہا ہے کوئی نا کوئی پلاننگ ضرور کر رہا ہے تمہارے ساتھ دیکھنا پھر سے مزاق اڑائے گا موسیقی چلی متاہی ہاں چلی موسیقی میں نے بلا وجہ تمہیں پریشان کیا بابا کو آج ایک ضروری میٹنگ کے لئے جانا تھا ورنہ میں انہی کے ساتھ جاتی فاطمہ کوئی بات نہیں وہ جب سے وہ حادثہ ہوا ہے نا بابا نے کہیں پہ بھی اکیلے جانے سے منع کیا ہے اور سچ بتاؤں تو مجھے بھی اب بہت ڈر لگتا ہے اکیلے جانے سے تو اس لئے کیا ہوگیا فاطمہ میں آج بیسے بھی آفیس میں بہت فارق تھا تو تو میرے لئے کوئی پروبلم نہیں تھانکیو متاہر ارے تمہوں کہیں جا رہے ہو ہاں وہ فاطمہ نے بکس لینے تھی تو اس کو لے کے چاہتا ہوں اس بچارے کو کیا ضرورتی زہمت دینے کی یار میں لے جاتا ہوں تمہیں نہیں میں متاہر کے ساتھ چری جاؤں گی اب کیا تم اس کے ساتھ بائک پہ جاؤ اچھا لگے گا چلو 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 نہیں نہیں میں آج آفیس سے گاڑی لے کر رہا ہوں دیکھا اب اس کو فضول میں آفیس سے فیور لینی پڑ گئی نا یار تم جا کے گاڑی واپس کرو کوئی بات نہیں چلو 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 تم لوگ گئے نہیں ابھی تک اور فاطمہ کا ہے امیر کے ساتھ چلے گی کیا لیکن اس نے تو تمہارے ساتھ جانا تھا لیکن وہ لیکن اگر مگر کیا حد ہوتی ہے ہر چیز کی جب تم اسے لینے کے لیے آئے ہو تو امیر کے ساتھ آ جانے کی کیا ضرورت ہے کب نکلیں مولا بس ہوں فاطمہ اگر ساتھ آئی گئی ہو تو آپ شکل ہی بہتر بنا لوگوں کو ایسا لگے گا کہ میں تمہیں اگمہ کر کے لیا ہے تم ہمیشہ اپنی منمانی کرتے ہو نا مطاہر میری وجہ سے آدھا تو کیا ہو گیا اگر مطاہر تمہاری وجہ سے آدھا تو تمہاری وجہ سے چلا بھی جائے گا اس میں کونس ہی اتنی بڑی بات ہے اور ویسے بھی تمہارا کام ہو گیا نہ اب کیا فرق پڑتا ہے کہ میں نے کروایا یا مطاہر نے کروایا تمہارا کام ہو گیا ختم ہو گیا تمہیں بہت مزہ آتا ہے نا لوگوں کو پریشان کریں شرم نہیں آتی تمہیں نہیں شرم تو مجھے نہیں آتی کیونکہ محبت کرنے کے لیے بے شرم ہونا بہت سے روپی ہے اے آہا یہ جگہ اچھی آئی ہے نا یہاں گاڑی کیوں روک رہے ہو ابھی تمہیں پتہ چلے گا کیونکہ یہاں پہ آئیس کریم بہت اچھی گلتی ہے یہ ہے میں نے آئیس کریم نہیں کھانا ہی گھر چاکتا جلدی سپنا ہوں کون سا پھلے گا میں لے کر آ رہا ہوں میں نے کہا کہ مجھے آئیس کریم نہیں کھانا اگر تم لے کر آئے تو میں اسے تمہارے سر پر مار چاکتا ضرور مار دینا مل کو زائع کر دینا کیونکہ جو کھانا زائع کرتا ہے اس کو گنات علامیہ دیں گئے موسیقی 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 بس ایک معافی ہماری توبہ کبھی جو ایسے ستائیں تم کو تو ہاتھ چوڑے لوکان پکڑے اب اور کیسے منائیں تم کو کیا تم اب تک ہماری نظروں کے سب تقاضوں سے بے خبر ہو ہمیں محبت ہے تم سے پاگر اب اور کیسے بتائیں تم تو ہاتھ چوڑے لوکان پکڑے اب اور کیسے منائیں تم موسیقی 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 کسم سے اگر یہ میں کسی اور کے لئے کرتا تو وہ اب تک مجھے معاف کر دیا ہوتا ہاں تو کر لو کسی اور کے لئے یعنی کب منا کیا سوچ بھی نہیں سکتا محبت جو تم سے کرتا بہتر ہو تو چاہے بہتر ہو گئے ہولی bartی fishing نمیر رکھت ہی میں بہتر ہو گئی بہتر ہوتا rogات څڈار کیسے کیا اور کب کیا اب تمہیں منانا جو تھا کچھ تو کرنا ہی تھا موسیقی موسیقی ٹھیک ہے بھاوی جیسے آپ کی اور بھائی کی مرضی لاؤ بھی رانو اسی بات پر مو میٹھا کرواؤ سب کا جی میں لیتا ہوں آپ بھی لہنا اور بھائی کو دیجی یہ لیجی رہنے دو بات میں کھالو اچھا لو رانو تم لے جا کے سب گھر والوں کا مو میٹھا گھر باؤ دلو اچھا ہو گیا نیک کام میں دیر نہیں ہونے چاہیے ہاں میرا بھی یہی خیال ہے شفیق کیوں نہ ہم ڈیریکٹ شادی کر لیں منگنی کے بجائے جی بھابی ڈیریکٹ شادی ہاں شادی کیوں نہیں بھائی دونوں بچے گھری کے تو ہیں اور کون سا فاتما کو بیا کر کسی اور گھر میں جانا ہے بھائی وہ آخر اسی گھر میں رہے گی بھابی کہہ تو آپ ٹھیک رہی ہیں اور یہ بھی یہ بھی ٹھیک ہے کہ شادی کی بہت پیاریاں کرنی پڑتی ہیں لیکن پھر بھی آپ دیکھیں نا اتنا جلدی کیسے ہوگا تمہیں اس بات کی بالکل فکر نہیں کرو ساری شاپنگ میں خود کر لوں گی سنے شفیق سب کچھ نصرین ہی کرے گی آرے تم کر ہی کیا سکتے ہو شفیق ان کا مطلب ہے کہ یہ سب کام تو خواتین کے ہوتے ہیں شادی بیا کی کون سی چیز لینی ہے کون سی نہیں لینی تم کہاں کر پاؤگے یہ سب ٹھیک جیسا آپ چاہیں آپ جب چاہیں پھر فاطمہ کو ساتھ لے جائیے گا اور شاپنگ کروا دیجئے گا اگر آج اس کی ماں زندہ ہوتی تو یہ سارے کام اس نے خود کرنے تھے ارے شفیق تم بالکل فکر نہیں کرو میں ہر چیز فاطمہ کی پسند کی ہی لوں گی بس تم اتمنان کر لوں واہ انیکہ تم تو بہت پیاری ہو بی بی چی ہم یہ مٹھائی بیگم صاحبہ نے بھیجی ہے کیا بات ہے تائی جان آج کل بڑی مٹھائی بات رہی ہے ہم اومیر صاحب اور فاطمہ بی بی کی شادی ہو رہی ہے بی 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 بھائی ہے کیا جا رہی ہوتے اس گاں؟ تم فاطمہ سے شادی کر رہے ہو اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں تم یہ کیا کر رہے ہو تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو تم تھوڑا اکل مندی سے کام لو تم جانتے ہو تم کیا کر رہے ہو تم کچھ سوچو میں کیا چاہتا ہوں وہ مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ کیا ہے تم نے تم فاطمہ سے شادی کروں گے جس کے بارے میں کچھ جانتے نہیں ہوں اس سے شادی تم کیسے کر سکتے ہو تم دونوں کے مزاج اللہ اللہ گے تم دونوں میں زمین آسمان کا فرک ہے اور تم اس سے شادی کروں گے کیسے ساتھ رہو گے پتہ نہیں پتہ نہیں میں تم سے بات کر رہی ہوں آری جب تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں تو پھر شادی کیوں کر رہے ہو اسے ہی کیونکہ میں تمہاری دوست ہوں کیونکہ میں تمہاری دوست ہوں کیونکہ میں تمہاری دوست ہوں کیونکہ تم نے مجھے کبھی اپنا دوست نہیں سمجھا مجھے تمہاری فکر ہے اسی لئے میں تم سے یہ سب کچھ کہہ رہی ہوں میں مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا اور یہ باتیں مجھے کسی اور کے موز سے پتہ چل رہی ہیں بچپن سے لے کے آج تک نہ مجھے ہر بات شیئر کیے میں نے اگر تم مجھے بچپن سے آج تک اپنا دوست سمجھتے ہیں تو یہ بات تم خود مجھے بتاتے مجھے بات شکریہ مجھے بات شکریہ تم کیا سمجھتے ہو پتکوہا جو تم چاہوگے وہ ہوگا جس پر چاہوگے اپنی مرضی مسلط کر دوگے آئے ماں سونگ چہریت سباب چھنا اگر تمہیں لگتا ہے نا کہ تمہاری ان فضول باتوں سے میں اپنا ارادہ بدل دوں گی تو ایسا ہوگا نہیں ہوں بیگ لو اپنا اور اس گھر سے نکل جاؤ اسی وقت ابھی کیا کہہ رہی ہیں آپ میں نے کہا اس گھر سے نکل جاؤ یہ بیگ لکھے میں آپ کا پیٹا ہوں مجھے تو یقین نہیں آرہا کہ آپ میری ماں ہیں اب نہ تمہیں اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ ہے اور نہ میرے دل میں ہمیں محبت ہے تم سے پاکہ اب اور کیسے بتائیں کریں ہاتھ چھوڑے لو کانت پکتے اب اور کیسے بنائیں دیں پلیس فاتمہ اب تو مان جائے اب انکار مت کریں پلیس ساریو چھوڑے لوگوں میں بازیں چھوڑے لوگوں میں بازیں بات کریں میری علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتا ہے وہ صرف میرا ہے میرا میرا کوئی انہیں بس سے نہیں جیت سکتا وہ میرے علاوہ میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتا ہے میرے علاوہ کسی کو اہمیت کیسے دے سکتا ہے وہ اس نے صرف میرا ہو رہا ہے وہ میرا ہے صرف وہ کیا ہو گئے پاگل ہو گئی یہ کیا تمہارے صرف چیخنے چلانے سے کیا مہر تمہارا ہو جائے گا لیکن وہ میرا ہے میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتا ہے وہ اپنے علاوہ اس کو کسی اور کا نہیں ہونے دے سکتا اس پہ صرف میرا حق ہے صرف میرا انی کا انی کا ہوش میں آؤ ہوش میں آؤ کیا پاگل ہو گئی ہو آپ بتائیں مجھے فاطمہ فاطمہ ایک معمولی سی لڑکی کیا مجھ سے زیادہ پیاری ہے مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے آخر ہے کیا اس کے میرے سارے فرنس اس کے درہ دیکھتے تک نہیں ہیں مجھ جیسا لائف سٹائل میرے جیسے کپڑی میرے جیسا اٹھنا بیٹھنا اس کے اندر کچھ میں نہیں ہے میرے پیر کے جوتی کے پرابر تک نہیں ہے وہ وہ میری جگہ لے گی وہ ہوتی کون ہے مجھ سے مجھ سے شین نہیں سکتا وہ میرا ہے وہ میرا ہے وہ اس سے مجھ سے شین نہیں سکتا نہیں اور فاتمہ کا تو بالکل بھی نہیں